حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ایک شاگر سے فرمایا میں تمہیں اپنا اور فاطمہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ لادلی بیٹی تھی قصہ سناؤ شاگر نے کہا ضرور فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے اور گھر کی جارو غیرہ بھی خود دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچالے رہتے تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام بانیاں آئیں میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہاں مجموعہ تھا شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی اس لئے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی واپس آگئی دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اشارت فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لئے آئی تھی وہ شرم کی وجہ سے چھپ ہو گئی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی یہ حالت ہے کہ چکیف کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کی نشان ہو گئے ہیں ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کی پاس خادم آئے ہوئے ہیں ایک یہ بھی لیلے اس لئے گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے اور علی کے پاس ایک ہی بسترہ ہے اور وہ بھی مینڈے کی خال ہے رات کو اس کو بچا کر سو جاتے ہیں صبح کو اسی پر گاز دانا ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چوہہ تھا رات کو اسی کو بچا کر سو جاتے تھے تو تقویہ حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہے اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرض کی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے یہ تھی زندگی دو جہاں کے باچھا کی بیٹی تھی اس واقعے میں جو میں سنا چکی ہوں صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے مگر دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمیں اور ایک مرتبہ لا الہ الا ہوا دہ لا شریک لا ہوا لہ الملک والا ارحم دو وا ہوا الا کل لشین قدید بھی آیا ہے دوستوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملک 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 موسیقی